الحمدللہ وقفا وصلابنا على عبادی اللذین اسطوفا اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو بہت سارے دو صحابہ چہرے کے متعلق سوال کرتے ہیں عموماً ہماری مستورات ہماری بہنیں کہ چہروں کے اوپر دانیں نکل پڑ گئے دبے آگئے یا کالے دبے یا داگ ہیں یا یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے یا یہ ہے کہ جوانی کی وجہ سے گرمیش کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے دانیں چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑ دیتے ہیں چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو روزانہ اکتالیس مرتبہ آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں اگر روزانہ اکتالیس مرتبہ نہیں پڑھ سکتے کم سے کم آپ کوئی بھی بازار سے چہرے پر لگانے والی کریم یا کوئی بھی لوشن لینے اسے لے کر لبی کا ڈھکن کھول دیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی ناماس والا ایک سو اکتالیس مرتبہ آپ چھوٹی سی اس آیت کو پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر آپ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دیں دم کرنے کے بعد اسی کریم اسی لوشن کو آپ کم سے کم ایک ہفتہ آپ لگاتار استعمال کریں صبح اور شام لیکن جب بھی آپ چہرے پر لگائیں تو چہرے پر لگانے سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں ہاتھوں پر مس لیں اور اس طریقے سے چہرے کے اوپر اچھی طریقے سے مسل دیں انشاءاللہ آپ کے چہرے کے اوپر جتنے بھی داگ دھبے جتنے بھی آپ کے چہرے کی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گی وہ چھوٹی سی آیت کیا ہے وہ بھی سننے آپ ایک سو اکتالیس مرتبہ چھوٹی سی آیت کو پڑھیں انشاءاللہ پھر اس کا ارزلٹ آپ ایک ہفتے کے اندر دیکھیں گے مسلسل اس کو اکتالیس دن تک لگاتار آپ اپنے چہرے پر لگائیں